نمشکر دوستو اور پیاری بہنوں پریگننسی میں کھانا پینا یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ کچھ بہنیں پریگننسی رکھنا چاہتی ہیں تو کچھ بہنیں پریگننسی نہیں رکھنا چاہتی ہر کسی کے پریگننسی رکھنے یا نہ رکھنے کے اپنے اپنے کارن ہوتے ہیں عام طور پر پریگننسی کے شروعاتی لکشنوں میں پیریڈ میس ہونا یا ستنوں میں بھاریپن اور درد ہونا جیسے لکشن کو دکھا جاتا ہے جو کی کلاسک سمٹمز ہوتے ہیں پریگننسی کے لیکن کچھ ایسے بھی لکشن ہوتے ہیں جو کی پریگننسی کے شروعاتی دنوں میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ ان پر زیادہ گوڑ نہیں کرتے ایسے میں ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو افغد کروائیں کی وہ پریگننسی کی پہچان کے شروعاتی لکشن کیا ہوتے ہیں جن پر آپ زیادہ تر دھیان نہیں دیتے دوستو بہنوں یا دی آپ پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں آپ نے حالی میں سمبند بنائے ہیں تو کچھ لکشن آپ کو وشیش روپ سے نظر آنے لگتے ہیں پریگننسی کی شروعات ہونے پر اور پیریڈ کے میس ہونے سے پہلے دوستو سب سے پہلا لکشن ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تب پریگننسی ہارمونز کے پرباب کے قارن ضرورت سے زیادہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے سفید پانی نکلنے لگتا ہے تو یدی آپ نے حالی میں سمبند بنائے ہیں اور آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے اچانک وائٹ ڈسچارز زیادہ ہونے لگا ہے تو یہ پریگننسی کا لکشن ہو سکتا ہے دوستو جب آپ کا اولیشن ہوتا ہے تب آپ کے شریر کا تاپان کچھ ادھک بڑھ جاتا ہے لیکن یدی آپ کے سمبند بنانے کے بعد پارٹنر کے ساتھ آپ کی بوڈی کا ٹیمپریچر دو ہفتوں تک بڑا ہوا ہی محسوس ہو ہاتھ پاؤں گرم ہی محسوس ہو شریر میں گرمی آپ کو محسوس ادھک ہوتی رہے تو ایسا پریگننسی کی شروعات کا ایک اور لکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ریلیشن بنائے ہیں اور آپ کو اس کے بعد میں کچھ دن ایسا لگے کہ لگاتار آپ کا سر درد ہوتا ہے سر میں بھاری بن رہنے لگا ہے یا آپ کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو چکر آتے ہیں یا آپ کو سر گھومنے کی کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دے تو ایسے لکشن بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر پر رک چکا ہے یا ٹھہر چکا ہے اگلا لکشن ہوتا ہے یدی آپ کو ریلیشن بنانے کے بعد میں کچھ دن بعد آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد مروڑ جیسے سمسے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ بار بار پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی پریگننسی کا ایک اور لکشن ہو سکتا ہے جیسے ہی آپ کی پریگننسی کی شروعات ہوتی ہے تو ہارمونل بتلاف کے قارن آپ کو پیٹ سے جڑی سمسیاں یہاں سکتی ہیں جیسے کی پیٹ فولنا پیٹ میں بھاری بن رہنا زیادہ گیس بننا یا قبج کی سمسیاں ہو جانا تو ایسے لکشن بھی پریگننسی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں دوستو گھر کے ٹھہرنے پر یعنی کی بچے کے آپ کے گھر باشے میں رکنے پر آپ کو پیریٹ سے پہلے ہلکی سپورٹنگ ہو سکتی ہے عام طور پر یہ سپورٹنگ ہلکے پنک کلر کی ہوتی ہے گلابی ہلکے کلر کی ہوتی ہے اس بلیڈنگ یا سپورٹنگ کو implantation بلیڈنگ کہا جاتا ہے یہ پیریٹ کی طرح لمبی نہیں چلتی تو اس طرح سے بھی آپ کو یا دی لائٹ پیریٹ کی طرح بلیڈنگ گلابی کلر کی دکھائی دے تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ پریگننسی کا لکشن ہو سکتا ہے عام طور پر ایسا پایا گیا ہے کہ پریگننسی کی شروعات ہوتے ہی آپ کے شریر کے ہارمونز میں سنتولنگ کے قارن آپ کا ایمیون سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے اور زیادہ تر بہنوں کو سردی جکام جیسے لکشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کی پریگننسی پتہ کرنے کا ایک اور لکشن ہو سکتا ہے پریگننسی کی شروعات میں ہارمونز کے یا سنتولنگ کے قارن موڈ سوئنگ کی سمسیاں بہت عدق ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کا موڈ بار بار بدل رہا ہے موڈ اچھا ہے اچانک سے خراب ہو جاتا ہے یا آپ رونے لگتے ہیں تو ایسا پریگننسی کے قارن ہونا ایک نورمل بات ہوتی ہے پریگننسی کی شروعات میں اسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون بڑھ جاتے ہیں جن کے قارن کچھ میلاؤں کو موڈ کا سواد خراب ہونے کا یا دھاتو جیسا سواد آنے کا احساس ہوتا ہے تو یادی حال ہی میں آپ نے ریلیشن بنائے ہیں اور آپ کا موڈ کا سواد جو ہے خراب رہنے لگا ہے میٹیلک ٹیسٹ رہنے لگا ہے دھاتو جیسا سواد جیپ پر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہ ہے پریگننسی کا اگلا لکشن ہو سکتا ہے تو دوستو بہنوں یہ وہ کچھ لکشن ہوتے ہیں جو کی پریگننسی کی شروعات میں آپ کو محسوس ہوتے ہیں لیکن آپ ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتے یادی آپ کو ایسے لکشن محسوس ہونے لگے ہیں اور آپ کا پیریڈ میس ہو جائے تو آپ پریگننسی ٹیسٹ کر کے یہ پتا کر سکتے ہیں کہ آواز طب میں پریگننٹ ہے یا نہیں کیول لکشنوں کو دیکھ کر یہ شیور ہو جانا کہ آپ پریگننٹ ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے پہلے آپ کو پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہیے یادی نیگٹیو آتا ہے تو سات دنوں بعد پھر سے پریگننسی ٹیسٹ کر کے یہیں انشور کر لینا چاہیے کہ پریگننسی ہے یا نہیں اور جو لکشن ہم نے بتایا آپ کو ویسے لکشن محسوس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے ایک بار اپنی جان ضرور کروا لیں تو دوستو یہ تھی آج کی جان کر یہ آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے والد موسیقی